اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی اوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلہ ہم سب بھی ہیں ٹھیک آج ہے رمضان کا پانچ ماہ روزہ اور ما شاہ اللہ سے سارے روزیں بہت اچھے گزر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں کام کر دیتی ہوں کام نہیں ہے بہت اچھی بات ہے کہ میرے سبسکرائیبر نے کہا تھا کہ ان کا نام لینا ہے تو میرے دو سبسکرائیبر کے ان میں نام لے رہے ہوں ایک ہے زویا شیک اور سائما خان ہائی سائما این زویا کیسے ہو آپ سب تو چلتے اس کے بعد آپ کو آج ایک بہت ہی اچھی ریسپے شرک کرنے والی ہوں مٹن ہانڈی کی جو کی دنی لا جواب بنتی ہے میری گھر پر آپ دوسری بار بن رہی ہے تو اس کی ریسپے آپ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں آپ کو بھی ضرور سے ضرور بنا رہا ہے سب سے پہلے آپ پہ لیا ہے مٹن اس کو دھل لیا ہے پھر اس میں ڈالتے ہیں چھوٹی الائچی کالی میرچ لانگ بڑی الائچی جو کی سارے گوشت میں پڑھتے ہیں پیس کے اس میں سارا چیز کھڑا ڈالنا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیتے ہیں گرم مسالہ پاوڈر میٹ مسالہ پاوڈر کسوری میتھی پھر نمک ڈالتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہ جیرہ کھڑا تھوڑا سا ڈالا ہے اور آدھا جو ٹیس کے ڈالا ہے جس میں یہ جو پیسا ہوا چیز ہے اس میں لیسون اور ادرک ہے اور جیرہ دن کا پیسٹ بنا کے اس کو ڈال دیتے ہیں اور یہ باریک پیاس کھاٹ کے رکھی دیتے ہیں ایک بھی پیاس آپ کو فرائے وغیرہ نہیں کرنی ہے پہلے سے یہ دیکھئے اس کو ڈال دیتے ہیں پوری پیاس کو اور یہ سرسو کا تیل جو ہے گرم کر کے ڈال دیا ہے پھر اوپس اس میں ڈال دیتے ہیں لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور ہلدی پاوڈر ڈیچ پتہ ڈال چینی کی لکڈی اور تھوڑی سی جو ہے نا کالی مرچ کا پاوڈر اس کو ڈال دینا ہے ایک چھٹکی اور پھر ڈالتے ہیں لازٹ میں کشمیری لال مرچ پھر ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پہلے اسی بردن میں یہ ابھی جو ہے گیس پہ نہیں چڑھی ہے پتیلی میں نہیں گئی لیکن اس کی خوشبو لا جواب ہے تو آپ ایسے کوئی ریسپی ہوتی ہے نا کی وہ دیکھ کے ہی لگتا ہے مہک سے ہی لگ جاتا کہ ہاں یہ تو ہم کھا سکتے ہیں میں اچھا لگے گا تو اسی میں کی یہ بھی ایک ریسپی تھا آپ کو یہ ضرور سے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور ایک بڑی چممہ سے تیل جو ہے پتیلی میں گرم کر کے رکھ لیا ہے اب اسی میں جو ہے مکس کر کے گوشت سارا رکھا ہے نا اب اس کو اس میں ڈال دینا ہے اب جو ہے سارا گوشت پتیلی میں جا چکا ہے اس بردن میں پورا گوشت مکس کیا نا اسی میں تھوڑا سا پانی لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے اس کی بعد پانی نہیں ڈالنا ہے اگر آپ کو سالن بعد میں چاہیے تب آپ کو ڈالنا پڑے گا نہیں تو بس اسی اتنے ہی پانی سے آپ کا پورا جو گوشت ہے وہ پک جائے گا اور اس میں دو بڑے لیزن بھی ڈالتے ہیں تو آپ اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اب اس میں ڈھککن لگا دیں گے اچھا تو اور جو سارے کام ہو رہے ہیں افطار کے لیے وہ بھی دکھا دیتے ہیں مٹر جو اوبال لی گئی ہے آٹا اوندھا جارہ ننبریا بنے گی اور آج بیگن کے پکوڑے بنیں گے بیگن کی پکوڑے نے بیگن فرائی کیا جائیں گے اور مریم کا جو پیسہ گھوم ہو گیا ہے اور چاوال کو پکنے کے لیے پانی رکھ دیا ہے گیس پہ اب دکھاتے ہیں جو یہ گوشت مکس کر کے رکھا پتیلی میں ڈال دیے گیا ہے اس کے چاروں طرف ڈھکن کے چاروں طرف جو ہے نا یہ آٹا لگا دینا ہے جسے اندر کا کوئی بھی جو ہے بھاپ وغیرہ باہر نہ نکلے اور اسی بھاپ سے جو گوشت بن جائے پھر سب کر کے اب گیس آن کرتے ہیں پتیلی کو اس پہ رکھتے ہیں گیس کی جو فلیم میں اس کو لو کر دیں گے اور یہ گوشت دھیرے دھیرے پکتا رہے گا اور یہ دھر چاوال دھولے جا رہے ہیں چاہدر والے آئے ہیں باہر چادر والے آئے ہیں جو ڈیلی بچھانے والی چادر جو ہے ان لوگ سے لے لیتے ہیں تو یہ کافی اچھی نکل جاتی ہے اس کا مطلب کلر وغیرہ جاتا نہیں بلکل پھر سیم وہی رہتا ہے تو یہاں سے بھاوی لوگ پسند کر رہے ہیں جو ان کو لینا ہے یہ بلو آلے بھی اچھی لگ رہی تھی بس یہی ڈر تھا کہ شاید سے جو ہے بہت جلدی گندیوں کی جیسے بچے ہیں چھوٹے تو جب دھول مٹی سے جاتے ہیں اس پہ پیر رکھیں گے تو پیر کا نشان بنے گا جس پہ سے بھاوی کنفیوز تھے کہ اس میں سے لے کونسا اچھا تو یہ چھولا جو تھا نا اس کو بال کے پتیلی میں کر لیا ہے آلو با لی گئی تھی کچالو کے لیے گوشت دھیرے دھیرے ہو رہا ہے اور آج جو ننبریاں بنیوں تو فیٹ کے رکھ لی گئی ہے یہ روٹی کے لیے آٹا بھی کوند لیا گیا ہے سارے فروٹس بھی آج جلدی آ گئے ہیں اور جو یہ مٹن ہانڈی ہے نا اس کی پتیلی آپ کو ایسے ہلا دینا ہے تاکہ جو گوشت چپکے نہیں لگی رہی اور ہمارا یوسف دیکھو اتنا رو رہا ہے ابھی کیمرہ دیکھ کے چپ ہو گیا ہے تھوڑا سا تو آج جو ہے نا فرائی کرنے کا جو بیگن ہے اور ننبریاں ہے تو یہ سمیدہ بڑا ٹائم لگتا تھا آج کے دن جو آسر کے نماز کے پہلے ہی مطلب دس پندر میٹ پہلے ہی فرائی کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ بھی تلنے میں جو بہت ٹائم جاتا ہے اور چولے پہ رہتا ہے تو وہاں پہ جو جلدی جلدی سے تل جاتے ہیں اور گیس بھی تھوڑا سا دھیما سا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی چیزیں شروع کر دی ہے فرائی کرنا اور یہ دیکھیں بیگن جو اتنا کرسپی لگ رہا بھی دیکھیں رکھتے ہیں تو کتنی آواز آئی آسر کی ازان ہو رہی ہے تو ہم آج آتے ہیں تورند جو ہے ادھر نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ اس کے بعد جو ہے میں فوڈز کٹ کرنے ہو اس میں بھی بہت زیادہ ٹائم جاتا ہے آپ کو پتا ہے اور اسی ٹائم پہ جو گوشت ہے وہ بند کر دیتے ہیں اور جو بیگن ہے وہ زیادہ تا سارے فرائی ہو چکے ہیں ایک باری کی اور بچے ہیں تو اب اس کا ڈھکن کھولنا ہے آپ کو رہا ڈھکن کے چاروں طرف آڈے کو بہت اچھے سے لگانا ہے اس کا بھاپ بلکل بھی باہر نہیں جانا چاہیے تب آپ کو گوشت بہت ہی اچھا بن کے تیار ہوگا تو دیکھیں آپ نے دیکھا ہوئی کہ جب ہم نے اس کو کھولنے کی کوشش کری کھول کا تو کیا ہی بتاؤں پورے گھر میں اس کی خوششبو فیلے ہوئی ہے جو کوئی باہر سے آرہا پوچھ رہا ہے کہ آج کوئی نئی ڈش بن رہی ہے کیا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو سالن نہیں چاہیے تو آپ کو بس اتنا ہی رہنے دینا ہے ہمارے تھوڑا سا سالن چاہیے تھا تو ایک کپ پانی ڈال دیا ہے تو بیگن ہو چکے ہیں پورے فرائی اب کریں گے دن بریہ کو فرائی ہم اپنا سام کرتے ہیں فروٹس کو وہاں رکھتے ہیں نیچے اور کٹتے ہیں اچھا تو ہم یہاں پہ آرہے ہیں فروٹس کٹ کرنے کیونکہ فروٹس کٹنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کو نا تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جلدی سے کمنٹ شرم میں آئیے اور وہاں پہ نا اچھے اچھے کمنٹ کریں اور بتائیے کہ آپ کے گھر پہ آج افتاری میں کیا بنی تھی اچھا تو آج نا گھڑوالی جلیبی بھی آئی ہے افتار کے لیے تو ابھی خانہ بن رہا ہے سارجز فرائی کیے جا رہے ہیں تو پورا کچن پہلا ہوا ہے گیس پہ بھی بہت سارے بیٹر گر گئے ہیں تو ادھر ہوئی فرائی کی جا رہی ہے فروٹس کٹ رہے ہیں اور جس میں تھوڑا سا سالن لگایا تھا گوشت میں تب اس میں اوپر سے ڈال دیتے ہیں دھنیا کی پتی اس کو چلانا نہیں ہے ڈھکن لگا دیتے ہیں گیس بند کر دیتے ہیں پتیلی کو گیس سفتار دیتے ہیں اور یہ ہمارا جو مٹن ہانڈی ہی یہ تیار ہیں پھر کیا پھر جو ہے کوئی فرائی کر رہا ہے کوئی فروٹس کٹ رہا ہے کوئی شربت بنا رہا ہے کوئی دال کیلئی پیاز تو ایسے کر کے ہم سارے بیٹھ جاتے ہیں کیچن میں اور مست سے باتیں بھی کرتے ہیں اور اپنا کام بھی کر لیتے ہیں بہت ہی مزہ آتا ہے اس ٹائم پر ابھی جو افتار کا ٹائم ہو گیا ہے مطلب سا بھی دس سے پہلے ساری چیزیں نکال دیتے ہیں تاکہ جب بچے آئیں تو سیفر اٹھا اٹھا کے لے کے جانا رہے ہیں بتانا نہ رہے کیا کیا انہیں لے کر جانا ہے تو جو باہر کی چیزیں ہیں اس کو الگ نکال کے رکھ دیتے ہیں جو اندر کی ہے وہ اس لئے سائٹ کر دیتے ہیں اسرم مریم ادھر بیٹھی ہیں ادھر بھا بھی جو ہیں اپنا روٹی بنا رہی ہیں اور یوسف دیکھو بھائی اپنی دادی کی گود میں کیسے بیٹھے بہت رویا اس نے آج پھر کیا دستر خان لگایا سارے سامان رکھے ازان کا وقت ہو گیا سب نے دعا مانگی اس کے بعد افتاری کری آئی اوپ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگیا ایسی ویڈیوز کے لئے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ویڈیو کو میرے لائک کر دیا کریں اسلام علیکم